گوڈ مارننگ نمشکار سسریع کال السلام علیکم ایبریون گوڈ مارننگ ایبریون تو جی میں بریکفاسٹ لینے جاری ہوں بریکفاسٹ میں میں یہ کروں گی کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے کافی اچھی ہوتی ہے چیز تو میں اس کو لوں گی جو کہ بہتے ٹیسٹی ملتی ہے اس وقت صبح کا ساڑھی سات بجھ رہا ہے اور میں صبح ہی یہاں پر چل دی بیکفاسٹ لیتی ہوں تو گائز یہ میں نے دال بنا کر کے ریٹی کر دی ہے جو کہ بہت ٹیسٹی دال بنی اور ٹھک ہے یہاں کی ایک دم پانی پانی دال نہیں بنتی جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں بہت گاڑی دال ہیں تو اس طریقے کی دال بنتی اور دال بہت اچھی لگتی ہے میری فیبریٹ ہے اور گائز یہ میں نے رائز بنایا ہے یہ رائز بہت بڑیا ہے یہ بلیک بیری چامل ہے بلیک بیری رائز ہے جو کہ بہت اچھا لگے اور اس چامل کی آپ بریانی بھی بناوگے تو واقعی میں کھاتے رہوگے ہاتھ چاٹتے رہوگے اتنا اچھا چامل جو سبا مارڈنگ میں میں نے دلیا لیا تھا وہ یہ ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے اور ضرور سے ضرور اس کو کھائیے گا یہ بہت بہت اچھا چھوٹے دلیا ہے جو کہ میں نے کھاتی تھی میں نے کھایا اور مجھے اگدم کھیر کے ٹیسٹ کی لگی ہے جو کہ بہت اچھی بنایا ہے اس میں وینیلا فلیور بھی ملا ہوا ہے اور گائز سب کچھ میکس ہے اس میں زیادہ تر دیکھیں بہت ٹیسٹی بنتی ہے ایک بار ضرور کھاؤں گی جو کہ بہت ٹیسٹی ہے ویسے تو میں بنائی تھی گھر پر اس طریقے کا نہیں تیسٹ ہے یہ الگی تیسٹ ہے اور یہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اس کا زیادہ تیسٹ نہیں ہے بہت ہی نارمل تیسٹ ہے بہت اچھا ہے ایک بار آپ لوگ ضرور سے ضرور ٹرائی کریے گا میں آج دینر کے لیے جا رہی ہوں جو کہ بہت اچھا ڈینر بنائے میری فرینڈ ہے انہوں نے جو کہ بہت اچھی ہیں بہت مانتی ہیں دل سے ہم کو بہت زیادہ چاہتی ہیں اللہ حفظ کسی کو ایسی دوست یا جو بھی ہیں سب نصیب کریں اللہ تعالی بہت قسمت سے ایسے لوگوں کو ملاتا ہے جو ساتھ دیتے ہیں ہر چیز پہ سکھ دکھ میں تو آج میں انہی کے پاس جاؤں گے ڈینر پہ اور یہ میرا لکھ ہے تو میں نیکا چلی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور جو بیتر ہے اس وقت کا جو اوپر کے سائیڈ میں بہت اچھا موسم ہے اور ڈاگی تو یہاں پہ بہت بہت زیادہ پر رونک رہتی ہے کچھ چو نہیں آسکتے ہیں تو گائیز یہ ابھی میں نے اس میں سے دو تیم تراغی مٹھائی کھا لی ہے بس ایک بچ یہ جو میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دیتی کیونکہ میں بھول گئی تھی میں اپنی فرینڈ کے آئی ہوں وہاں میں کھا رہی ہوں اور گائیز یہ بھی ہے کھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کھانے میں اب باقی میں نے یہ جو دکھایا ہے آپ بتائیے کہ ضرور اس کا نام کیا ہے اور میں پھر آپ لوگ کو ضرور کچھ نہ کچھ دکھا ہوں تو گائیز میری دوست نے آج میرے لیے دعوت بنائی ہے اور دعوت میں یہ میرے لیے بنایا ہے مٹن کا کوفتے جو کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ میں مٹن کھاتی ہوں پتا ہے سوری پھر بھی انہوں نے بنا دیئے سمارے پیار کے ایسی دوست کہاں ملے گی کسی کو گائیز ساتھ میں اس کی یہ نان روٹی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے اور میری فیوریٹ ہے کتے پیار سے دیکھیں سیلٹ کو ڈیکوریٹ کر کے رکھیے دیکھیں نا گائیز پلیز میری فرینڈ کے لیے بہت اچھا کمنٹ ضرور کریے گا آپ لوگ دیکھیں گائیز میں آج لائپ میں فرس ٹائم میں یہ کیمے کو کوفتہ کھا رہی ہوں جو کہ میں نے کبھی نہیں کھایا لیکن اتنے پیار سے محبت سے بنایا ہے تو میں آج کھا لوں گی تو گائیز یہاں پر آ کر کے نا مجھے اتنا اچھا لگ رہا اتنا مزا آ رہا کیا بتائیں خوب دعوت میری چل رہی ہے بہت زیادہ دعوت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی لائف میں ایسا دن لائے انشاءاللہ ضرور جو دل کا اچھا ہوں چلن نہ رکھے دل میں میرا دل ساف ہے اللہ مجھے نصیب کر رہا ہے اور نصیب کرے دعا کریے گا مجھے اور ایسے دل نصیب ہوا آمی سمب آمی پہن کر چلی آئیو آج میں نے یہ لک پہنا تھا چونکہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ میرا جو ہے یہ ملک نوک کا ہے یہ چکن کا جو کام کا کھوٹتا ہے یہ چھوٹی سی مجھے بہت پسند ہے تو آپ لوگ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور